ہائے فرنڈز ویلکم ٹو می چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب جی فرنڈ آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈیفرن ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرنڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فورٹین اگسٹ انگلیش وارڈز ٹھیک ہے یعنی فورٹین اگسٹ کے حوالے سے ایسے انگلیش وارڈز ہیں ایسے انگلیش سنٹینسز ہیں جن کو پڑھ کر سن کر انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت یومِ ازادی مبارک جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے انڈیپینڈنس ڈے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے لیسن کا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کی انگلیش پڑھ کے سناؤں گی پھر انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اس سے آپ کی انگلیش ویکیابلری بھی گین ہوگی اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ ہم نے پیرا گراف کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان 14th August The day of پاکستان Is a common day for other nations But this is the most valuable day For پاکستانی nation In history of پاکستان In Urdu language It is called as یوم ایستقلال On 14th August 1947 The world saw a new country Islamic Republic of Pakistan As an independent country Remember That according to Islamic calendar Pakistan became on 27th of Ramadan When Allah Blessed Muslims With the pious homeland جی فرن اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی جھموریہ پاکستان 14th August 14th August The day of پاکستان پاکستان کا دن Is a common day ایک عام دن ہے For other nations دوسری قوموں کے لئے But But Lیکن This is the most valuable day یہ بہت قیمتی دن ہے Most valuable day بہت قیمتی دن ہے For پاکستانی nation پاکستانی قوم کے لئے In history of پاکستان پاکستان کی تاریخ میں ٹھیک ہے پاکستان کا 14th August دن دوسری قوموں کے لئے ایک عام دن ہے لیکن یہ پاکستانی قوم کے لئے بہت قیمتی دن ہے پاکستان کی تاریخ میں ٹھیک ہے In اردو لینگویج It is called As یوم استقلال اردو کی زبان میں It is called اسے کہا جاتا ہے As یوم استقلال یوم استقلال کے طور پر اردو زبان میں اسے یوم استقلال کہا جاتا ہے On 14th August 1947 14 August 1947 کو The world saw a new country دنیا نے ایک نئی کنٹری دیکھی اسلامی Republic of Pakistan اسلامی جمہوریہ پاکستان As an independent کنٹری ایک ازاد ملک کے طور پر ٹھیک ہے Remember یاد رہے That کہ According to اسلامی کلینڈر کہ اسلامی کلینڈر کے مطابق پاکستان became پاکستان بنا On 27th of Ramadan رمضان کی سائسوی تاریخ کو When Allah blessed جب Allah نے نوازا مسلم مسلمانوں کو When Allah blessed مسلم جب Allah نے مسلمانوں کو نوازا With the pious homeland پائز کہتے ہیں پرہیز گار تقوی والا ٹھیک ہے جب اللہ نے تقوی والا یا پرہیز گار ملک مسلمانوں کو نوازا اس طرح آپ نے کسی بھی انگلیش پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے سنٹینسز توڑ لو ٹھیک ہے پھر اسے ٹرانسلیٹ کرو پھر پورے جملے کو ٹرانسلیٹ کرو پر پاکستان پاکستان is the combination of two words پاک means پائس and ستان means ہوملینڈ بہت words belong to پرشن and اردو language فرنگ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ word لفظ جو پاکستان ہے is the combination مجموعہ ہے of two words دو الفاظ کا کون کون سا پاک اور ستان ٹھیک ہے پاک means پائس پاک کا مطلب ہے تقوی پرہیز گاری and ستان means ہوملینڈ اور ستان کا مطلب ہے وطن ٹھیک ہے یعنی پائس ہوملینڈ پاکستان کا کیا مطلب بنا پائس ہوملینڈ یعنی تقوی والا وطن پرہیز گاری والا وطن ٹھیک ہے پرہیز گار وطن both words belong to پرشن and اردو language دونوں الفاظ تعلق رکھتے ہیں belong to کا مطلب تعلق رکھتے ہیں پرشن پرشن کہا جاتا ہے فارسی کو and اردو اور اردو language زبان دونوں الفاظ فارسی اور اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے this country is like a bunch of different flowers that have different colors and smell but they are tied together to give a more pleasant smell and a combination of color yes this country is like a lovely bunch of flowers it has different civilizations different languages and different cultures but we all are Pakistanis and first of all Muslims we all together make a country that is Pakistan ٹھیک ہے اب یہ میں پیراگراف پڑھا ہے اب اس کو میں ٹرانس لیٹ کرتی ہوں آپ کو پتا چلے کہ اس کو ہم نے کیسے translate کرنا ہے دیکھیں this country is like a bunch of different flowers this country is like یہ ملک کی طرح ہے a bunch of different flowers bunch کہتے ہیں جھونڈ کو ٹھیک ہے اور different flowers مختلف پھولوں کے ایک جھونڈ کی طرح ہے یہ ملک مختلف پھولوں کے ایک جھونڈ کی طرح ہے that have different colors جو رکھتا ہے different colors مختلف رنگ and smell اور بو ٹھیک ہے یہ ملک مختلف پھولوں کے ایک جھونڈ کی طرح ہے جو مختلف رنگ اور بو رکھتا ہے but they are tied لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں together اکٹھے لیکن وہ بندے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں together اکٹھے to give دینے کے لیے a more pleasant smell ایک بہت خوشگوار خوشبو دینے کے لیے یا آپ کہہ سکتے خوشبو دینے کے لیے ٹھیک ہے and a combination of color اور رنگوں کا ایک مجموعہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں یہ جی ہاں یہ ملک کی طرح ہے ایک بہت پیارا پھولوں کے جھونڈ کی طرح ہے it has different civilizations یہ رکھتا ہے different civilization مختلف تہذیبیں different languages مختلف زبانیں and different cultures اور مختلف ثقافتیں ٹھیک ہے یہ ملک مختلف تہذیبیں مختلف زبانیں اور مختلف ثقافتیں رکھتا ہے but لیکن we all ہم سب are پاکستانی ہم سب پاکستانی ہیں and first of all اور سب سے پہلے مسلم مسلمان ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم سب پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے مسلمان ہیں we all together ہم سب مل کر make a country ایک ملک بناتے ہیں that is پاکستان وہ پاکستان ہے ٹھیک ہے we all together make a country ہم سب مل کر ایک ملک بناتے ہیں that is پاکستان وہ پاکستان ہے ٹھیک ہے پاکستان ہمیں ہمیں ضرور منانا چاہیے پاکستان 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 ہونے ہمیں چودہ اگست ضرور منانا چاہیے کیوں منانا چاہیے شکریہ ادا کرنے کے لئے کس کو اللہ رب عزت کو ٹھیک ہے فار گیونگ دینے کے لئے دس ہوم لینڈ یہ وطن آفٹر ایمینز سیکریفائسز ایمینز کہتے ہیں زبردست سیکریفائسز قربانیاں زبردست قربانیوں کے بعد ٹھیک ہے بینگ پاکستان ہونے کے ناتے ہمیں چودہ اگست ضرور منانا چاہیے بائی تینکن ٹو آل مائٹی اللہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے لئے یہ وطن دینے کے لئے آفٹر ایمینز سیکریفائسز زبردست قربانیوں کے بعد ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو ہول نیشن ہیپی انڈیپینڈنس ڈے یوم ازادی مبارک ٹو ہول نیشن ساری قوم کو ٹھیک ہے فرنڈ میں نے اب آپ کو ان پیراگرافز کے ذریعے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کرنا ہے اب میرے پاس ایک سونگ ہے ایک نغمہ ہے جس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے میں اب آپ کو اس کو بولوں گی اور آپ اس کو خود ٹرانسلیٹ کرنا اور خود اس کو سمجھ نا ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں جب ہم نے خدا کا نام لیا اس نے ہمیں انام دیا میرا انام پاکستان 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 نیکسٹ ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان love is peace and the conveyor of this message is پاکستان 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 خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے it's God's special blessing this country is like a good news from our elderly ٹھیک ہے کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے it is a consequence consequence of sacrifices of so many generations it is a result of an effort of so many generations ٹھیک ہے it is a consequence یہ نتیجہ ہے of sacrifices قربانیوں کا of so many generations بہت زیادہ یا کئی نسلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے it is a result of an effort یہ نتیجہ ہے of an effort ایک کوشش کا of so many generations friend consequence بھی نتیجے کو کہا جاتا ہے اور result بھی نتیجے کو کہا جاتا ہے نیکسٹ ہے اساسہ ہے جیالوں کا شہیدوں کی امانت ہے اساسہ ہے جیالوں کا یہ ایک اساسہ ہے لوگوں کا جو پاگل ہیں میڈ ہیں اس کے بارے میں شہیدوں کی امانت ہے مارٹائرز کہتے ہیں شہید ٹھیک ہے تعون ہی تعون ہے محبت ہی محبت ہے it's full of cooperation full of love جب ہی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان that's why یعنی یہی وجہ ہے history has named it as پاکستان کہ تاریخ نے اس کا نام رکھا ہے as پاکستان پاکستان کے طور پر that's why history has named it as پاکستان 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 it it will eliminate all the darkness it will spread like light یہ پھیلے گا like light روشنی کی طرح یہ خطہ انقلابی ہے this region is revolutionary this region is revolutionary نئی دنیا بسائے گا it will make a new world اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا if اللہ wills it wills کہتے ہیں چاہتا ہے will ہوتا ہے چاہنا مرضی یہاں پہ as a verb آیا ہوا ہے if اللہ wills it there will be this time وقت یہ بھی آئے گا جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا wherever time advances it will find us ahead of it انشاءاللہ ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان it's a call from قائد یہ قائد کی طرف سے ایک call ہے it's an inspiration of اقبال یہ اقبال کا ایک الہام ہے ٹھیک ہے it's call from قائد it's an inspiration of اقبال محبت امن ہے اور امن کا پاکستان love is peace and the conveyor of this message is پاکستان ٹھیک ہے conveyor کہا جاتا ہے پہنچانے والا جی فرن آج میں نے ایک ڈیفرن طریقے سے آپ کو چودہ اگست کے حوالے سے ویکیابلری دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے آپ کی ویکیابلری بھی گین ہوئی ہوگی اگر آپ کو ان میں کچھ پرابلم لگے تو آپ مجھ سے ویداؤٹ آنی ہیزٹریشن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری آج کی اچھی لگی ہے تو کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ